اب یہ نگران سیٹ اپ آ گیا ہے جو ہے کاکر صاحب نے جو ہے حلف پی اٹھا لیا ہے اب پوری پاکستانی قوم جو ہے کنفیوزن کا شکار ہے علینا کہ کیا یہ تین ماہ کے لیے ہے یا بس یہ لمبے عرصے کے لیے ہے بلکل آپ نے صحیح کہا یہ بے یقینی غیر یقینی یہ موجہ موجود ہے لوگ بلکل پریشان ہیں لوگ سمجھتے ہیں اور آل دو کہ جتنے سرکمسٹرنسز کی ہم بہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں کہ اس سال کے آغاز سے جس طرح سے معاملات کو ڈیل کیا جا رہا ہے جس طرح سے معاملات ایک شیط اختیار کرے ایک شکل اختیار کرے اسے لگ نہیں رہا کہ نبی دن کے اندر انتخابات ممکن ہو سکیں گے کیونکہ آپ کو اس کی آخری نظیر جو سیٹ کی گئی ہے صاحب کا حکومت کی جانت سے وہ بھی سب کے سامنے ہیں جب سابق وزیراعظم شہباسری صاحب نے کانسل اف کومن انٹرس کا اجلاس بلائیا اور اس اجلاس میں نئی مردم شماری کی منظوری دے دی گئی جس سے آبیسلی یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ جو ڈیلیمٹیشن ہے ڈیمارکیشن ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک بگ درکار ہوگا اور وہ وقت جو ہے وہ تین مہینے کے اندر اندر پورا ہوتا وہ دکھائی نہیں دے گا کہ اس کے لیے ایک ون ٹوینٹی ڈیز تو منیمل بھی ایک ریقوائرمنٹ موجود ہے ڈیمارکیشن کے لیے یہ نیچولی کہیں نہ کہیں معاملات اور آپ کو بتا ہے کہ اس صاحب کا لیڈر آف ڈی اپوزیشن آلریڈی کہہ چکے کہ فروری دوہزار چوبیس میں الیکشن انہیں ہوتے وقت دکھائی دے رہے ہیں تو معاملات لگ رہے نہیں ہیں لیکن جہاں پر بات آتی ہے پیٹے کر وزیراعظم کا منتقب ہونا نام پر اتفاق ہو جانا راجہ ریاض صاحب کے نام پر چھپ کر کے جو ہے وہ صاحب کا حکومت نے اگری کر لیا اتفاق ہو گیا یہ نام پھر بڑی چیمہ گویاں ہونے لگی کہ جی شاید شہباز شریف صاحب نے اپنے اتخابیوں کو آن بورڈ نہیں لیا اس کے لیے این پی اس کے لیے بی این پی منگل اس کے لیے پاکسان پیپلز پارٹی کی پوزیشن سب کے سامنے آپ کو پتا ہوگا کہ خوشی شاہ صاحب نے بھی نام جہاں سے بھی آیا ٹھیک ہے ہمیں اس پہ اتفاق کرتے لیکن اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا اور یہ نام کے بھی حوالے سے انہوں نے کہ یہ تو کبھی زیر وحث ہی نہیں آیا پھر افتر منگل صاحب نے آپ کو بتا ہے دو روز قبل انہوں نے نواز شریف صاحب کو بقائدہ طور پر خط لگ دیا ان کو ان کا ماضی یاد دلا دیا نون لی کو کہ آپ نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا اور جتنی دفعہ ماضی میں ان کو بڑی حیران کیا انہوں نے کہا ہم پر تو جو گزری وہ گزر رہی ہے لیکن آپ نے کچھ سبق دی سیکھا ساتھ ساتھ انہوں نے لیجسلیشنز کے بھی حوالے سے کہا کہ داتی تاریخیوں میں جو لیجسلیشنز کر دی گئی ہیں اس سے جو جمہوری طاقتیں ہیں جب جمہوری ادارے ہیں ان کو کمزور کر کے غیر جمہوری قوتوں کو آپ نے مضبوط کرنے کا ایک یہ بہترابع ہوگا اس قسم کے اقدامات تو بہران ایک ریزیویشنز تھی نون لی جتنا بھی کہے اور آپ کو نے دیکھا ہوگا انوار اولاد کاکر صاحب کی اپوائنمنٹ کے بعد نون لی کے سلطل سے کوئی سامنے فور پرنٹ پہ آکے اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا تھا ایک خاموشی سی نظر آ رہی تھی اور on the contrary حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پاکسان تحریک انصاف نے اس کو بڑا اس decision کو welcome کیا although کہ کاکر صاحب کی بڑی stated position رہی ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس اڈریس کی تھی پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکسان تحریک انصاف کے چیئرمن سے متعلق جو بکتو ہو کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے جس نے انہوں نے کہا کہ عوام میڈیا جودیشری اسٹیبلشمنٹ جو sections ہیں انہوں نے عمران خان کو بنایا ہے انہوں نے عمران خان کو support کیا لیکن وہ کسی section کو بھی condemn نہیں کریں گے وہ condemn کریں گے عمران خان کو کہ وہ جن کو اتنی support کی گئی وہ ریاستری اداروں پر کس طرح سے چڑھ دوڑے سو ایک stated position نگرہ وزیراعظم کی بہرال ضرور ہے political affiliation بھی بھی جو آپ نے mention کیا کہ سینٹ کی رکھیت سے انہوں نے مصطافی ہو گئے وہ ساتھ اپنی party کے جو ان کے پاس position تھی جو رکھنے تو رکھتے تھے اس سے بھی مصطافی ہو گئے لیکن ان کی obviously یہ stated position رہی ہے ان کی political affiliation رہی ہے caretaker کے حوالے سے ایک جو آپ کو impression بھی آپ کے دباغ میں آتا ہے وہ understanding آپ کی یہی ہوتی ہے کہ یہ ایک neutral set up ہوگا یہ کوئی بھی سیاسی وابستگی کسی بھی شخص کی نہ ہو اور معاملات کو ایک neutrality کو مدنظر رکھتے ہوئے آگے لے کر بڑھنا چاہیے اور ہر فرد ہر سیاسی جماعت کے لیے جو approach ہونی چاہیے وہ neutral ہونے چاہیے اور caretaker street کا صرف اور صرف کام day to day routine matters جو constitutionally جو law کہتا ہے اس کی مطابق صرف اور صرف day to day routine matters کی طرف اس تک restrict ہونا چاہیے